اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بلیک ہیڈ کے حوالے سے اور وائٹ ہیڈ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو پتا یہ پرابلم آج کل سب کو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو سکین ہوتی ہے وہ اویلی ہوتی ہے اور اویلی سکین سے بلیک ہیڈ، وائٹ ہیڈ، پورز اوپن سارے مسئلے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس چیز کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورز اوپن ہوتے ہیں بلیک ہیڈ، سب سے پہلے ہوتے ہیں بلیک ہیڈ، پھر وائٹ ہیڈ اس کے بعد پورز اوپن ہوتے ہیں ایکنی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں میں نے ان کے لئے لیدہ لیدہ سے ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ میرے چینل کھولیں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیو ان کے حوالے سے مل جائے گی تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ جسٹ جو ہے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کے حوالے سے ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک چھوٹی سی بول آپ نے لینی ہے اور اس کے اندر جس طرح یہ آپ کے دنتوں کو ساف کرتا ہے اسی طرح آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ نس بھی آپ کی سکن کو دیتا ہے جائر سی بات ہے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو لگانے سے گریز کریں یا آپ اس کو سوچیں لگائیں یا نہ لگائیں کیونکہ جب آپ اس کو اپنے موہ میں لگا سکتے ہیں تو اپنی سکن پر کیوں نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے موہ کے اندر بھی لگاتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے کریں گے نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی آپ پر اٹھ پر سکتے ہیں میں نے کولگٹ کے لیے ہرپل لیا یہ دیکھیں تھوڑی سی اس طرح سے میں نے لوں گی اس کے اوپر بس اتنی سی ایک مٹر کے دانے جتنی یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم لیں گے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل جو ہے یہ میں تھوڑی سی لوں گی یہ ہاتھ پہ گئے گئے یہ دیکھیں اریجنل نہ لی جیے گا ایٹیفیشل ہی لے لی جیے گا کیونکہ اس میں پہلے گرمی ہے تو اس میں تھوڑی سی نا وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے صرف ویٹامین ایس کے اندر ڈال ہے آپ کیپسل بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ویٹامین ایس کا کیپسل بھی ڈال سکتے ہیں جیل بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ٹھیک ہے اور یہ آپ نے لینی ہے ملتانی مٹی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں آپ اپنی ویڈیو میں بتاؤں آپ کو وہ آپ کو ایزیلی مل جائے اور آپ کی بچٹ کے اندر ہی رہ کے آپ کو ملے زیادہ کوششلی نہ ہوتا کہ ہر بندہ اس کو فولو کر سکے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک چمت چیز رہنا ہے ملتانی مٹی کا ملتانی مٹی میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سکن کو سمود اور شائنی بھی بناتی ہے اکنی بھی دور کرتی ہے پورز بھی بند کرتی ہے یہ بہت سارے مسئلوں کا حالہ ٹھیک ہے آپ اس کو ویٹ میں ایک سے دو بار بے شک خالی یوز کیجے گا کچھ بھی نا اس میں ڈالے گا لیکن یہ پیکس کے دو بار بے شک خالی یوز کیجے گا آپ کی سکین کیر روٹین میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے میرے سے زیادہ آواز آپ کو حرین کی آرہی ہوگی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ارکے گلاب ٹھیک ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں خود بھی گھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لے گے پہلے اچھی طرح اس کو شیک کر لیں اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ارکے گلاب آپ نے ارکے گلاب اتنا ڈال لیا ہے کہ یہ مکسٹر جو ہے آپ کا اچھا طریقہ سے مکس ہو جائے ایک کریمی سی فوم میں آ جائے یہ دیکھیں میں اس کو مکس کروں گی دیکھیں گا کتنا غزب کا یہ ریمیڈی ہے زبردست ہے آپ کے پورٹس جو ہے بلکل کلیر ہو جائے گے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ جو پیسٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے رب رب کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے باقی فارمولا حرین سے پوچھ لیں میں بس کرتی ہوں تو یہ دیکھیں مکس ہمارا ہو چکا ہے تو اب بھی ہم اس کو ریپلائے کریں گے تو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے سوری کرتی ہوں کہ میرے پاس موڈل نہیں ہے میں آپ اپنی جو بھی ریمیڈیز ہیں جو بھی چیزیں اپنے ہینڈ پر ریپلائے کرتی ہوں پلیز محاضرت ہے اگر آپ کو برا لگے تو کیونکہ میں اس ٹائم موڈل اویلیبل نہیں کر سکتی تو اس لیے میں اپنے ہینڈ پر ریپلائے کر آپ کو بتاؤں گی میرا مقصد یہ ہے بس آپ کو دیمو میں دیدوں ساتھ ہی تاکہ آپ کو بتا چل جائے کلیر ہو جائے سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اپنے سکین پر لگانی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلیے جی یہ کمپلیٹ ہو چکے دیکھیں بھی بس یہ ہماری جو ملتانی مٹی ہے کسبردستہ ہم نے جو پیک تیار کیا تھا یہ ہم نے اس طرح سے اس کی ایک لیر جو ہے وہ لگا لی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی دیر بعد ایک دوسری لیر لگانی ہے تو یہ دیکھیں اب میں ایک دوسری لیر لگانے لگی ہوں آپ نے پانچ منٹ کا غائب کرنا ہے پانچ منٹ بعد آپ نے دوسری لیر لگانی ہے ابھی آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے یہ دیکھیں ایک موٹی سی تیار ہم نے کر دی ابھی آپ نے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گے تو پھر آپ اس کا رضل چیک کیجے گا تو یہ دیکھیں فرینڈز جو ہمارا مارکس ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو کلین کریں گے سب سے پہلے کلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے جب اس کو کلین کرنے تھنڈے پانی سے کرنا ہے دو آئس کیوب دا ہلیں کسی ڈرائی میں تو اسی کے ساتھ اس کو راب کر لیں اور فرینڈز ایک چھوٹی سی ٹیپ آپ کو اور دوں جن کے پورٹس اپن ہیں وہ کوشش یہ کیا کریں کہ آئس کیوب ڈال کے پانی کے اندر تو اسی کے ساتھ اپنا فیس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہ گی آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں آپ کے جب پورٹس ہیں وہ شلنگ ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی تینشن کی ضرورت نہیں ہے تو چلیئے میں اس کو کلین کر کے آتی ہوں تو آپ کو آنکے ریزلٹ چیک کرواتی ریزلٹ تو کونسا میرے ہینڈ پر کونسا پورٹس تھے لیکن میں نے آپ کو ڈیمو دیا کہ آپ نے اس طرح سے لگانا ہے تو میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ میں کلین کروں کہ تھوڑا سا ریزلٹ آئے گا وائٹنرس آئے گی صرف یہ پورٹس صرف یہ بلیک ہیڈ ہیڈی نہیں رمووک کرے گا باقی بہتر ریزلٹ کے لیے ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں بلیک ہیڈ کے لیے دیکھیں میرے آمز بہت گندے ہوئے ساف کرنے والے ویکس کرنے والی یا پالشنگ کرنے والی یا اسی طرح آپ دکھا رہی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ کر کے آنگی تو یہ دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے ابھی ابھی جو ہے وہ ایک نیوز ملیا کہ ایک موڈل مجھے مل گئی ہے تو ہو سکتا وہ مطلب کے بعد چل رہی تھی کافی دنوں سے تو آج مجھے موائنٹ مل کہ شاید وہ اگری ہو گئی تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو سی ساتھ ہوگی تو ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو لائک شر کمیر ضرور کیجئے اللہ حفیز تھانکس فور واشنگ تھانکس فور شکریہ اللہ حفیز